اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر بلال حنیر اچھا جی آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا وہ ہے اوستیو ملیزیا اوستیو ملیزیا کو جو ہے اگر سادی زمان میں بتاؤں تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سوفٹن بون یا جو ہماری ہڈی ہیں ان کے اندر نرمی کا آ جانا اس کو ہم جو ہے وہ اوستیو ملیزیا کہتے ہیں اوستیو ملیزیا بیسیکلی جو ہے وائٹمن ڈی کی ڈیفیشنسی یا اس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ وائٹمن ڈی پہ بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں پھر اس کے مزید جو بڑوں میں علیتہ سے ایمپیکٹ ہوتا ہے اور بچوں میں علیتہ سے ہوتا ہے بڑوں میں اوستیو ملیزیا جو بیماری یہ ہو جاتی ہے بڑوں میں چھوٹوں میں جو ریکٹس جو ہوتی ہے اس پہ بھی ہم الگ سےیک ویڈیو بنائیں گے اچھا اوستیو ملیجیا میں کیا ہوتا ہے سافٹن بون ہو جاتی ہیں بون جو ہے وہ ہارڈ فارم میں ہماری بوڈی کے اندر پائی جاتی ہیں جو ایک سکیلٹلک بنا ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا بھی ہوگا ڈانچا تو وہ سارا ہڈیوں سے ملکے بنا ہوتا ہے ہڈیاں اور پٹھے یہ ملکے ہماری ایک میکینکس ہوتا ہے جو بوڈی کو سپورٹ کرتی ہیں چیزیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب وائٹمن ڈے کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے بڑوں میں ہڈیوں کی خاص ڈینسٹی ہوتی ہے خاص ہارڈنیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ چیزیں ختم ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ ڈی منرلائزیشن ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جب ہڈیاں سافٹن ہوتی ہیں تو اس میں فریکچر ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ایون جب کوئی چلتا ہوا پیشنٹ جاتا ہے جو اس چیز کا شکار ہے تو چلتے چلتے بھی اس کی جو بون ہے وہ فریکچر ہو سکتی ہے اس میں ضروری نہیں کہ وہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو وہ گیرے یا کچھ ایسے معاملات ہوں وہ چلتے چلتے بھی اس کی بون جو ہے وہ فریکچر ہو سکتی ہے اچھا اس کی وجہ کیا ہے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی کیا وائٹامن ڈی مختلف وجہات کی وجہ سے ہوتا ہے ایک تو ہم ڈائیٹ کے اندر پر آپ پر جو ہے وہ وائٹامن ڈی نہیں لیتے اس کے ساتھ سان ایکسپوئیر جو ہے وہ جن لوگوں کا کام ہوتا ہے ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی سسٹیمک ڈیز ہو کوئی کڈنی کی ڈیز ہے اس کے علاوہ لیور جگر کا کوئی مسئلہ ہے ڈیجیسٹیو سسٹم کا کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کا پراپر وائٹامن ڈی جو ہے وہ ابزاب نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک جو وجہ ہے وائٹامن ڈی کی کمی کی تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری اس کا بیسک فارمولہ اگر میکنیزم آپ کو بتو سمپل زبان میں تو وہ یہ ہے کہ ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ کیلشم سے ملکے بنتی ہیں اور وائٹامن ڈی جو ہے وہ کیلشم کو ریگولیٹ کرتا ہے بون ابزابشن میں ٹھیک ہے جب وائٹامن ڈی کمی ہوتی ہے تو جو کیلشم ہے وہ ہماری بون میں ابزاب نہیں ہوتا ابزاب نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بوڈی کو تو وہ ویٹامن چاہیے پھر بوڈی کیا کرتی ہے وہ ویٹامن جو بچا کچھا کیلشم سے سافظہرہ بون بنی ہوتے تو وہ کیلشم بون سے وہ کیلشم بوڈی ہماری لینا سٹارٹ کر دیتی ہے جب کیلشم بون سے بوڈی لے گی تو کیا ہوگا ہڈیاں جو ہماری کمزور ہو جائیں گی ڈی منرلائزیشن ہو جائے گی بالکل اگر ایکس رے پہ بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے واضح کہ بون کی ڈینسٹی آپ کو جو ہے وہ کم نظر آتی ایس کمپیور ٹو جو ایک تندرست بندہ ہے تو یہ ایک آوروی ہوتا ہے پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈائیگنوز کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اس کی سمٹمز آئیں گی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کہ آپ کو مسل پین ہو سکتا ہے بون میں پین ہو سکتا ہے چلنے میں مشکل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ڈپریشن مور سونگ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پیشنٹو پیشنٹ ویری بھی کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ہم ایک سری میں بھی اس کو تھوڑا بہت اسیز کر سکتا ہے پھر ایک ڈیکسسکین ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وائٹامن ڈی یا کیلشم کا لیول کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر یہ لامتیں پائے جاتی تو کیلشم اور وائٹامن ڈی ہم ٹیسٹ بھی کروا کے دیکھ سکتے ہیں چونکہ ہم اپنی ڈائیٹ میں تو اس کو ایس سچ لے نہیں رہی ہوتے تو وہ وائٹامن ڈی کا بھی ہم ٹیسٹ کروا کے یا کیلشم کا اس سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے اب پھر اس کی ریکوائرمنٹ ہم کیسے پوری کر سکتے ہیں ریکوائرمنٹ میں یہ ہے کہ ہم ڈائیٹ اپنی جو ہے وہ وائٹامن ڈی والی لیں جس میں فیش فیٹی فیش ہو سکتی ہے مختلف قسم کے مشروعوں ہو سکتے ہیں یا سپلیمٹس وائٹامن ڈی کے ہو سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر وائٹامن ڈی جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو جب ہم نیچرلی طریقے سے ویسے اس کو نہیں لے پائیں گے پھر سن ایکسپوئیر ہے تھوڑی دیر ہمیں صبح اور شام کے ٹائم جو ہے جب سورج نکر رہا ہوتا ہے یا گروب ہو رہا ہوتا ہے یا اس وقت جہاں پہ الٹرا وائلڈ ریز سورج کی نہیں ہوتی تو تب ہم جو ہے تھوڑا سن ایکسپوئیر لینے سے بھی جو ہے ہم وائٹامن ڈی لے سکتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ جن کی ڈار سکین ہے پگمنٹیشن جن کے اندر زیادہ ہے ایمیلہ نائن سوری زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے ان کے اندر جو وائٹامن ڈی ہے وہ زیادہ نہیں بن پاتا تو ان کے اندر بھی وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو ان کو پھر جو ہے سپلیمنٹ کے تھرو جو ہے وہ کام چلانا پڑتا ہے تو یہ ایک چھوٹا آورویو ہے کہ وائٹامن ڈی کیوں ضروری ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ سال میں چھے مینے میں دو سال میں کبھی کبار ہمیں جو ہے اپنا وائٹامن ڈی یا کیلشیم کا ٹیسٹ کروانا چاہیے اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا رہتا ہے یا پھر جو بندے اپنے ڈائیٹ پر آپ پر لے رہے ہیں ڈائیٹیشن جو آپ کے ہوتے ہیں ان سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو ڈائیٹ پلان دے سکتے ہیں اس حساب سے آپ لے کے چلیں گے تو یہ مسئلے بھی آپ کے حل ہو جائیں گے خدا حافظ